ہو جائے گا پہلے بھی چار اس پڑوں کے اندر میری علم کے مطابق اٹھارہ سو بچے جو ہے وہ پہلے بھی جہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور جیسے ابھی تنریل صاحب نے جو خواہش ظاہر کی کہ بھائیس ہزار بچے پورے پاکستان میں ہم ایڈیوکیشن فرام کر رہے ہیں دوہزار بیس تک ہم ایک لاکھ بچوں کو تعلیم دے رہیں گے آپ کو مبارک کو آپ کی سوچ کو میں سمجھتا ہوں جب دیل سے بل دیل سے بے اگر بیس سوچ ہوتی ہے اور تو پادر چکے بھی سوچ ہوتے ہیں تو خدا کی رحمت آکومیٹک تو ہے ان کاموں میں آ جاتی ہے اور آپ کی ویلے کام کرنے کی اور نیک کاموں میں ویسے بھی خدا کی سپورٹ ہوتی ہے تو مشکلات بھی ہوتی ہیں آج جیسے ہمارا پروگرام تھا رات تک جے مجھے ہو رہا تھا کہ جائے نہیں جائے کبھی کبھا کر ساں کبھی اہلی کا مگر یہ تھا کہ نیک کام تھا ہمیں بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ شریک ہونا تھا تو مجھے بھی اسلام آکھ سے ساڑھے نو بلے میں نے پروگرام بنایا آنے کا آدھے گھنڈے کے اندر میں فلائٹ میں بیٹھ گیا اور آدھ بھی گورنر صاحب کا زبا تو ایک صحیح نہیں تھی مگر بن گیا تو جب ایسے نیک کام کے اندر پہنچنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے پہنچ جاتے ہیں مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے طور پر ڈپٹی کمشنر صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تھرپا کر ایک ایسا الائکہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ ڈیزائٹ بہت زیادہ کیونکہ تھرپ کے اندر جب امواد ہوئی تھی تب بھی میں نے یہ کہتا تھا کہ آپ ہاسپیٹل اگر مٹھی اور اسلامپورٹ کو اگر آپ بہتر بنائیں گے چھاتھروں کو بہتر بنائیں گے تو بھی ان چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہو سکے گا جب تک آپ وہاں پہ بیسیک ایلٹ یونٹ کو صحیح پراپر منیج نہیں کریں گے اور جب تک آپ بیسیک ایلٹ یونٹ میں کوئی اگر پراگلم ہو تو ان کی ٹریولنگ کا بدوست صحیح نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی آپ مٹھی ہاسپیٹل آج بہت اچھی ہاسپیٹل بنتی ہے مگر پھر بھی یہ چیزیں چل لیئے کیونکہ ہم نے بیسیک چیزوں کے اوپر نہیں گئے اسی طریقے سے ایڈیوکیشن کے بھی حوالے سے ابھی ہم نے ایک مہم چلائی ہے باکستان ہندو کاؤنسل کے طرف سے اسی رکشے ہم نے دوائے ہیں مگر ابھی تک وہ ساتھ لاکھ میں پڑے ہیں مگر بچوں کے سکول نہیں بن سکے اور یہ کام ایڈیوکیشن کا کام نہیں تھا پولیٹیشن کا کام ہوتا ہے اوپرال جو اپنی سجیشنس دینا مگر مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے میرے چار پانچ مرتبہ جو ہے وہ ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے ان چیزوں کو آپ فکس کریں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو جلدی ایکسپیڈائٹ کیا جائے ہیٹیلائز کیا جائے فنٹس کو کہ ہم فورا جو ہے ایڈیوکیشن کی فیسلیٹیز اور جو بجیٹ بھی ہوتی ہے جو ڈسٹرک کی آپ کی بجیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی جیسے آپ روڈیں بناتا ہے وہاں پہ دوبارہ روڈ بن رہا ہے اچھی بات ہے روڈ بھی انفرانسٹرکٹر بننے چاہیے کیونکہ بارچوں میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں مگر ہماری پہلی فیسلیٹیز بچوں کو بیسک ہیلتھ بیسک فیسلیٹیز جو ہے ایڈیوکیشن کی ہیلتھ کی اور صاف پانی کی دے میں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے زیادہ بات نہیں کروں گا اور صرف یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مچھی تھرپا کر ایک ایسا علاقہ ہے جو ایک انٹر فیس کا میں نے تھر کے اوپر ایک ہسٹری کے حوالے سے تھر کے اوپر میں نے ایک جنگو اور دی نیوز میں کالب بھی لکھا تھا کہ تھر ایک انٹر فیس دھارونی کا ایک ایسا مقام ہے ایسی جگہ ہے جس کو ہمیں ایزمپل کے طور پر پورے پاکستان میں اپنانا چاہیے کہ تھر کے اندر کس قسم کی انٹر فیس ہے یہاں پہ ہندو مسلم کا کوئی تفاہت ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ چیز ہی نہیں ہے مگر کچھ عرصے سے کچھ علیمنٹس جو آکے یہاں پہ جو حالات خراب کریں میں سمجھتا ہوں ایسے ادائے جیسے آج یہ اسکول ہے آج آج اس اسکول میں چار سو بچے اگر انڈول ہوں گے تو ہر اسکول کے اندر میں دوبارہ گرین ٹرسٹ کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بھی انسکتیا کہ آپ کو آنا ہے آپ فیلائکہ ہے اور آج پھر انہوں نے مٹھی ہمارے شہر میں اور ایک اور بڑا یہ پوری بلدنگ کڑھی کی ہے اور اس بلدنگ کے اندر جو بچے پڑھیں گے آج یہاں پہ موجود ہیں ان بچوں کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آج اچھی اسکول میں اچھی ایک پاسٹر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ تعلیم ملے گی اور ہم دوبارہ جب بھی یہاں سے گنریں گے اسکول کے ٹائم پہ یہ ملا وائدہ ہے یہاں پہ ہمارے اسلام بڑھ کے ناظر کمل بھی بیٹھے ہیں ناظر شنکر بھی بیٹھے ہیں تو ان کو بھی کہوں گا مجھے یاد دلائیں کہ یہاں پہ ہم بالکل آئیں دوبارہ ایک مرتبہ چکر لگائیں چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہم سرکیاں نکالیں گے اور یہ کس طریقے سے یہ اسکول چلا ہے اور پرائیوٹلی جو بھی لوگ ان چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں میں ان کو ان کا فرد دوبارہ شکریہ آدھا کرتا ہوں اسپیشلی میں مبارک بات دوں گا تحمیر صاحب کو جس کا یہ ذہن آیا پورے پاکستان میں بہت ساری جگہیں پڑی ہے جہاں پہ ایسی ایسا فن دے سکتے تھے جہاں پہ ذکا دے سکتے تھے مگر پورے پاکستان کی وہ رموٹ ایریا جہاں پہ نظر کم پڑتی ہے لوگوں کی مگر وہاں پہ لاؤر سے چل کے یہاں پہ تنویر صاحب آئے ہیں تو میں ان کا تھرپاکر کی عوام کی طرف سے بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں تینکیو